جیسے آپ جانتے ہیں کہ ورلڈ کپ شروع میں ہونے میں کچھ ہی دن رہے گئے ہیں جو میچز ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں مطلب پیکٹس میچز شروع ہو چکے ہیں کل اسٹیلیا نے نبی بیا کو ہرایا اور وہاں پر ایک مختلف چیز ہوئی کیونکہ اسٹیلیا کا جو باقی کرمٹرز ہیں وہ اس طرح پر آئی پیل خیل کے ٹیم کو جان کرنا ہے تو کل نبی بیا کے خلاف میچ تھا اسٹیلیا اور وہاں پر وہ پھر کوچنگ سٹاف میں سے جو ہے وہ ممبرز وہ جو جارڈ بیلی جیسے کہ ان کے سٹیف سیلیکٹر ہیں وہ بھی جو ہے دوبارہ سے فیلڈ میں جائے وہ اپنی کٹ پہنک کر رہا ہے نو کھلاڑی آسٹیلیا کے تین کے تھے اور باقی جائے وہ سپورٹر سٹاف میں سے جائے وہ کھلاڑی انہیں ٹیم میں شرکٹ کی تاکہ گیرہ خیالی پورو ہوں خیر ایک سو انیس رنس بنایا تھا ہمی بیا نے اور جواب میں جائے وہ دس عور میں ڈیوڈ مارڈر کی اٹھارہ کبالوں پر فٹی کی بازال جائے وہ آسٹیلیا نے دس عور میں جائے وہ تارگیٹ اچیف کر لیا اس کے علاوہ جو شیزر روڈ نے جائے وہ پہلے تین عور میڈند کر رہا ہے تین وٹیلی عور میں اور پھر آخری عور میں خالف میں تین رنانزوں نے دیئے تو اپنا سپیل جائے وہ انہیں بہترین قسم کا جائے وہ سپیل ملکہ تیس تاریخ کو جائے وہ بھی انڈین کرکٹ ٹیم کو جائے وہ جو جوائن کر لیں گے ہوپلی شاید وہ جائے وہ وارم اپ میچ کھیڑ لیں لیکن ابھی تک جو خبر آریے ہیں کہ شاید جائے وہ براکولی آپ کو وارم اپ میچ جائے وہ مس کرتے ہوئیے نظر آئیں گے اس کے علاوہ آگے بڑھتے ہوں اور بات کرتے ہیں انڈین کرکٹ ٹیم کا جو ہیڈ کوچ ہے اس کے بارے میں گاؤتم کی خبریں آریے ہیں کہ شاید جائے وہ آپ کو پورے پورے پکے پکے ہوں ہی دوارا وہ بن چکے ہیں اور بی سی سائید تقریباً جائے وہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب جائے وہ گاؤتم گمبیر ہی انڈین کرکٹ ٹیم کے جائے وہ جوائن کریں گے ایزا ہائٹ کوچ کیونکہ گاؤتم گمبیر کے اندر جائے وہ آپ کے کیار بھی کافی اچھی پرفارم کیا ایل ایس جی بھی ان کا کافی اچھی اور کافی اچھا ہے اور آپ کو کہہ لگتا ہے کہ آیا انڈین کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ویسے کچھ پرفارم کر رہی ہے لیکن اس کے اندر جو کچھ خامیاں ہیں وہ آیا گاؤتم گمبیر جو ہے وہ ان کو پورا کر پائیں گے یا نہیں اور کیا گاؤتم گمبیر جو ہے وہ انڈین کرکٹ ٹیم کے لیے ایک اچھے کوچ ثابت ہوں گے یا نہیں تو ویڈیو یہاں لگتی ہے ارچھی لگے ترمائے چنل کو سبسکرائب کر دے ویڈیو لائک کر دو تو ملتے ہیں پھر اگر ویڈیو ساپ